اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقی مومن کی علامات میں سے یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور اس رزق میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے انفاق کرتے ہیں انفاق کی سبیت اللہ اللہ قرآن نے خرج کرتے ہیں یہ مومن کی حقیقی مومن کے علامت ہے پہلے بیان کیا کہ وہ ان کے دل لرز اٹھتے ہیں جب ذکرِ الہی ہوتا ہے جب ایمان اس کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کی ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اللہ پر تبکل کرتے ہیں اور اس آیت پر مرک کے نماز قائم کرتے ہیں اور مِمَّا رَزَقْنَاهُ مِنْفِقُونَ اور اس رزق میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے اللہ کی رامی انفاق کرتے ہیں انفاق کی سبیل اللہ قرآن کریم میں بہت زیادہ آیات ہیں جو انفاق کے بارے میں ہیں کہ اللہ قرآن میں خرچ کرو اور اللہ ہی نے تمہیں رزق دیا ہے اللہ کے رزق میں سے خرچ کرو اللہ تعالیٰ مدھار نہیں رکھتا اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے مَنْ يُقْرِزُ اللَّهَ قَرْضًا حَسْنَا کون ہے جو اللہ کو قرزِ حَسْنَا دے قرزِ حَسْنَا سے مراد پتت یہ نہیں ہے جو ہم قرز دیتے ہیں نہیں قرزِ حَسْنَا اللہ کو قرض اسمہ دینا میں جو انسان اللہ قرض میں خرج کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کو قرض دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ جو کو کئی گناہ بڑھا چڑھا کے اس کے لئے آخرت میں جمع کرتا ہے اور آخرت میں اس کو کئی گناہ بڑھا چڑھا کہ اس کو آجل دے گا یعنی اس کو دگنا چگنا کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیتا ہے اور جب اللہ کو کسی پوکارز دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے جتنا اس نے دیئے اسی طرح سے وہاں پر کن لطائے گا اللہ تعالیٰ اپنی عظمت اور اپنی بزرگی کے اعتبار سے اس کو عاجز دے گا تو لہذا انفاق سبیل اللہ کا تذکرہ قرآن قرآن میں بہت زیادہ ہے اور بہت بڑا تو نماز کے ساتھ انفاق کا بھی تذکرہ بہت زیادہ موجود ہے یا نماز اور ذکات کا تذکرہ ہے اور اقامہ نماز کا بھی پہلے بات رہو چکے کہ اقامہ نماز کہا ہے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتے ہیں قرآن کریم میں ہمیشہ ہر جگہ نماز آئین کرتے ہیں کہا ہے اور اقامہ نماز کیا ہے اقامہ نماز یعنی نماز کو ان کی تمام صفات کے ساتھ کہ نماز کے لئے یہ کہا کہ انہ سزا تنہان الفاشائے والمن فر نماز کہ وہ برائیوں اور برے کاموں سے اور بدکالیوں سے انسان کو روکتی ہے کیونکہ تو اگر نماز جو ہے وہ برائی سے برے کاموں بدکالی سے انسان کو روک رہی ہے تو یہ اقامہ نماز ہے نماز کو اس کی خصوصیات پر ساتھ ادا کرنے کو اقامہ نماز کہتے ہیں فقط غفلت میں عادت میں نماز پڑھ لیں تو یہ نماز اقامہ نماز نہیں کہلائے گی بہت سری جگہ بھی بہت سری ایسے افراد بھی ہیں کہ جو ہر برائی بھی کر رہے ہوتے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ تو نماز عادت میں ان کی عادت میں شامل ہوگی یہ بس عادت ہے عادتاً پڑھ لیتے ہیں لیکن اس نماز تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ تنخانی الفاشہ وہ ننکر نہیں ہے تو وہ نماز اس معنی میں نہیں ہوگی کہ انہوں نے اقامہ نماز کیا اقامہ نماز وہ ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کے اندر نمازوں والی خصوصیات پیدا ہو جائے جو سورہ معارض میں دنسی سورتوں میں بیان کیا گیا کہ نمازوں کی خصوصیات کے ہیں نمازی کون ہیں نمازی جو ہے اللہ کی رام انفاق کرتے ہیں خشیت الہی رکھتے ہیں یقیموں مسلموں کا خیار رکھتے ہیں وعدے کی پابندی کرتے ہیں امانتوں کا خیار رکھتے ہیں وہ تمام خصوصیات بیان کی گئی ہیں جو کہ نماز بھی اگر ان خصوصیات انسان کے اندر نماز کے اتیجے بھی پیدا ہوتے ہیں یہ اقامہ نماز ہے وقت نماز اگر ایک مندہ نماز پڑتا ہے لیکن ساتھ اسے کو دوخہ بھی دیتا ہے ریب بھی دیتا ہے اپنے کام میں کام چوری کرتا ہے اور یتیموں مسکینوں کے حق وصف کرتا ہے یتیموں کو دھکے دیتا ہے تو وہ وہ کہہ وقامہ نماز نہیں ہے وہ سورہ مععون کا مصطاق ہے جس میں وائلن للمسلین کا آگیا ہے وائلن للمسلین اللہذینہم انسلات انساہون کا آگیا ہے تو وہ سورہ مععون کا مصطاق ہے تو وہ قرآن کریم میں سورہ مععون نے بیان فرمایا کہ ایسے نمازی بھی ہیں کہ وہ دین کی تقذیب کرتے ہیں دین کی تقذیب کرنے والے ہیں جو کہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں جو کہ دیتیم کو دھکے دیتا ہے جو مسکینوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا جو جس پر نماز کا کوئی اثر نہیں ہے فقط اقادتا اس نے نماز پڑھ لی لیکن حقیقت میں اپنی نماز کی حقیقت کو ابو چکا ہے تو نہازہ بہت سارے ہمارے معاشرے کے اندر یہ اعتدال سے ہٹ گئے ہیں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے نمازی ہیں انتہی بدفلات ہوں گے دوسروں کے لیے حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے گھر میں داخل ہوگا تو سب کے لیے غصے ہوگا جی وہ وعبی صاحب آج نماز پڑھتے نماز خوش اکلاتی سکھاتی ہے نماز ہمیں اعتدال سکھاتی ہے نماز جو نمازی واقعاً نمازی ہے سب سے زیادہ خوش اکلات جو غاقین نمازی ہے اپنے کاروبار میں سب سے زیادہ جو ہے وہ مومن ہوگا اور کبھی بھی دشوں کو دھوکھا نہیں دے گا کبھی فرید نہیں دے گا اپنے معاملات میں سچا ہوگا وعدے کی پابندی کرنے والا ہوگا خدا ترس ہوگا اللہ کی رہم انفاق کرنے والا ہوگا خکرہ مساکین کا خیال رکھنے والا ہوگا یہ ہے غاقی نماز نمازی ہے ورنہ ہم نے فتر نماز پڑھنا نہیں نماز پڑھنا نہیں نماز اقامہ کرنے کی بات کی جاری ہے اور نماز اقامہ اسی وقت ہوگا کہ جب قرآن کریم کی نظر میں جو قرآن نمازیوں کی خصوصیات ہیں وہ انسان کے اندر پیدا ہو تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ واقعا نمازی ہے ورنہ نماز پڑھنے والے بہت ہیں نمازی کم ہیں